ناظرین صفحہ آن لائن میں آپ کا استقبال ہے پیش آج تعلیم کے سلسلے میں ایک فکر انگیز تحریر مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی جنرل سگریٹری آل انڈیا مسلم پسن اللہ بورڈ و آمیر شریعت بحار اڑیسہ نے مسلمانوں کو تعلیم کے سلسلے میں ایک بہترین مشورہ دیا ہے مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مولانا کے مشورے پر غور کریں تو آئیے سنتے ہیں اسی سلسلے میں ان کی یہ فکر انگیز تحریر مسلمانوں کے لیے ایک بڑا ضروری کام ابتدائی تعلیم میں آگے بڑھنے اور اچھال دینے کا ہے جو کام رحمانی تھٹی گیارویں اور بارویں جماعت کے لیے کر رہا ہے ابتدائی تعلیم میں اگر طلبہ کی تعلیم پر پوری توجہ دی جائے خاص کر طلبہ کو پانچویں کلاس میں مسلسل ہومورک اور سوالات کے ذریعے محنت کا عادی بنایا جائے اور ان میں پانچویں جماعت کی آلہ صلاحیت پیدا کی جائے اور ہر طلب علیم کی تعلیمی استعداد بڑھانے پر شروع سے پلاننگ کی جائے تو بڑے اچھے اور کارامت نتائج آ سکتے ہیں مرکزی حکومت نے انیس سو پچاسی سے نوڈے ودیالہ شروع کیا ہے اور پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر حریانہ جھجر اور مہاراشتر امراوتی میں یہ ودیالہ شروع کیا گیا اور اس وقت پورے بھارت میں پانس سو اٹھارہ اسکول چل رہے ہیں یہ ملک کی امدہ تعلیم گاہ ہے جس میں چھٹی جماعت سے بارمی جماعت تک تعلیم ہوتی ہے اور تعلیمی تربیت کا بہت مناسب احتمام کیا جاتا ہے اس میں داخلے کے لئے زلہ کی بنیاد پر انٹرنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں پانچویں کلاس میں کامیاب ہونے والے طلبہ بیٹھتے ہیں اور انٹرنس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے نوڈے ودیالہ میں داخل ہوتے ہیں اس کی چھٹی جماعت میں کل اسی طلبہ اور طالبات کا داخلہ ہوتا ہے تعلیم رہائش اسپورٹس اور کھانے کے ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہے یعنی امدہ تعلیم اور خرچ کچھ نہیں مسلمان طلبہ نوڈے ودیالہ میں بہت کم پہنچتے ہیں پہلی وجہ طلبہ میں واقفیت اور والدین میں دلچسپی کی کمی ہے اور دوسری وجہ انٹرنس ٹیسٹ میں ناکام ہونا بھی ہے پڑھانے والے انٹرنس ٹیسٹ کے لئے طلبہ کو مناسب تیاری نہیں کراتے نوڈے ودیالہ میں مسلمان طلبہ کو پہنچانا تعلیم سے دلچسپی رکھنے والوں کی بڑی اہم ذمہ داری ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں میں بہت سے ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے ہیں انہیں چننا اور کام کا بنانا ہم سبوں کی جواب دہی ہے یہ کاروان آگے بڑھے تو یہ کل کو ہمارے سروں کا تاج ہوں گے یہ بات شاید بہت سے لوگوں کے لئے بلکل نئی اور حیط رنگیز ہو کہ وزادرت تعلیم حکومت ہن کی ایک ریپورٹ کے مطابق اتر بھارت کے کئی صوبے کے مسلمان بچوں میں علم حاصل کرنے اور ترقی کی صلاحیت زیادہ ہے یہ ریپورٹ ہمارے حوصلہ اخدام کو بڑھاتی ہے اور کچھ بھلا کرنے کا پابند بناتی ہے نئی نسل کی سرفرازی کے لئے تعلیم سے تعلق رکھنے والے فکرمند حضرات اگر عملی توجہ دیں تو یہ کام بہت سستا اور بے حد امدہ میدان ہے کہ اپنے بچوں کو نوود ودیالے میں پہنچایا جائے یہ سچائی ہے کہ اب لوگوں نے تعلیم پر خرش کرنا شروع کر دیا ہے اور گاؤں دہات تک کہ کچھ والدین اپنے بچوں کی تعلیم پر اچھی خاصی رقم خرش کرتے ہیں بچوں کو شہروں میں بھیجتے ہیں اور وہاں کوچنگ کلاسس کے علاوہ رہنے اور کھانے کا خرش دیتے ہیں اور اس پر کم سے کم تیرہ چودہ ہزار روپے مہینہ خرش آتا ہے اگر والدین تھوڑی سی حمد کر لیں اور بچوں کی ابتدائی تعلیم پر پوری توجہ دیں تھوڑا خرش کریں تو چھٹی جماعت سے لے کر بارویں جماعت تک تعلیم کا خرش بچ سکتا ہے چھٹی سے بارویں کلاس تک پڑھانے رہنے سہنے اور کھانے میں جو خرش ہوتا ہے اگر اس کا دس فیصد پانچمی کلاس میں اچھی تعلیم اور کمپٹیشن کی تیاری پر خرش کیا جائے تو بڑے اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور پانچمی کلاس کی میاری تعلیم کے بعد بچے نویدے ودیالے میں پہنچ سکتے ہیں اور مفت میں میاری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ان طلبہ کو رحمانی تھٹی یا اس جیسے ادارے میں پہنچا دیا جائے جہاں نویدے ودیالے کے کامیاب طلبہ آلہ تعلیم کی راہ پر چلیں اور آئی آئی ٹی میڈیکل ان ڈی اے سی اے وغیرے کو منزل بنا کر تعلیم پر اور زیادہ محنت کریں اور پوری طاقت صرف کر دیں تو اونچی منزل کا سفر ہو سکتا ہے اور بڑی کامیابی معمولی خرش میں مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے تعلیمی سال سے رحمانی فاؤنڈیشن چار سینٹروں پر پانچویں کلاس کے طلبہ کو تیار کرائے گا جس میں طلبہ بھی ہوں گے اور طالبات بھی یہ ایک تجرباتی مرحلہ ہوگا دوسرے مقامات پر بھی فکرمند حضرات تجربہ کریں تو اچھے نتیجے کا روشن امکان ہے اسی کے ساتھ صفحان لائن سے آزم شرقی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ